ارشاد فرمایا قد جا اکم من اللہ نورم و کتابم مبین بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب یہ اس کا ترجمہ ہے قد جا بے شک تشریف لایا کلمہ قد سے حضور علی صلی اللہ علیہ و تسلیم کی تشریف آوری کو معقد کیا تاکہ شک نہ رہے کیونکہ یہ ہے کہ تحقیق بے شک تمہارے پاس اللہ کا نور آیا تو یہ اللہ تبارک و تعالی اپنی تحقیق بیان فرما رہے کہ تحقیق کے تمہارے پاس نور آیا تو اب اللہ تعالی کی تحقیق کو کون رد کر سکتے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹی عدالت کی تحقیق کو بڑی عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کیا جائے اور اس کو رد کر دیا جائے مگر یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کی تحقیق کو تو اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے ہائی کورٹ کی تحقیق کو تو نیچے جو زلی عدالتیں ہوتی ہیں ان میں چیلنج کیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا اس شاگرد کی تحقیق کو استاذ بدل سکتے ہیں مگر استاذ کی تحقیق کو شاگرد نہیں بدل سکتا تو اللہ تعالی فرما رہا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق کے تمہارے پاس نور آیا تو یہاں پہ کلمہ قد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو موقع کیا گیا کہ شک نہ رہے تشریف لانا بتاتا ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے پھر تشریف لائے اب آپ یہاں پہ موجود ہیں تو آپ پہلے تھے تو آئے اور جو موجود ہی نہیں ہیں وہ یہاں پہ بھی موجود نہیں ہیں جو تھا ہی نہیں وہ یہاں پہ آ بھی نہیں سکتا تو جو پہلے تھے وہی آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرما دا کہ حضور تشریف لائے اس بات پر غمازی کرتا ہے دلالت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہلے تھے یہ بات اس لیے تقیدن میں نے کہی کہ چونکہ ہم آل سنت و جماعت کا یقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا جب حضور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا گیا آلی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ محض نور تھے پھر لباس بشریت عطا فرما کے آپ کو بھیجا اور بعض مسئلہ کیسے ہیں اور بعض فکریں ایسی ہیں کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے اس لیے میں نے تقیدن یہ بات آپ سے بیان کی کم زمیر مخاطب یعنی تمہارے ہر ایک کے پاس تشریف لائیا یعنی یہ سب کے ساتھ خطاب ہے کہ تم سب کی طرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نورن مصدر ہے اور مصدر کا معنی جائے صدور یعنی نکلنے کی جگہ اور دوسری بات کہ نورن پر تنوین ہے یعنی دو پیشیں ہیں اور تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لئے بھی آتی ہے یعنی نتیجہ کیا نکلا کہ جو پہلے نور مصدر ہے اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہیں جو تمام نوروں کا منبع ہیں تمام نوروں کا مرکز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہیں اور جو تنوین ہے اور تنوین اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ساری خدائی کے سلطان ہیں اللہ کی کل خدائی کے سلطان ہیں کہ تعظیم کے قابل ہیں اور کل کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتی ہے اب یہ قد جاکو من اللہ نور اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہے اس پہ کچھ حوالہ جات میں بیان کر دیتا ہوں یہاں پہ لکھے بھی ہوئے ہیں آلہ حضرت امام علیہ السنت فاضل بریلی قدس سر روح العزیز یہاں پہ کہتے ہیں کہ وضع واضع میں تیری صورت ہے مانا نور کا یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دیں کلمہ نور کا تفاصیر کے مطابق اس آیت میں نور ان سے مراد ہمارے نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین یعنی روشن کتاب سے مراد قرآن مجید برہان رشید ہے یہ تفسیر بزاوی ہے میں ہے کہ نورن ہون نبیو یعنی اس آیت میں جو نور ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہے تفسیر ابن عباس صفحہ بہتر میں ہے کہ نورن رسولن یعنی محمدہ کہ نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رسول بھی کوئی اور نہیں یعنی محمدہ یعنی کہ اس نور سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہیں اسی طرح تفسیر ساوی میں ہے کہ سمی یا نورن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور رکھا گیا اچھا یہاں پہ بھی آپ کو ایک بڑی دلچسل بات بتاتا ہوں جو قرآن پاک ہمارے ہاں چھپ رہے ہیں ان تمام نسخوں میں اگر تمام میں نہیں تو اکثر میں میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی میں ایسا ہو تو جتنے بھی مکتبیں چھاپ رہے ہیں ان میں ابتدان اللہ تعالیٰ کے اسماع مبارکہ ہیں اور آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں تو وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ وہ قرآن پاک لے لیں کسی بھی مکتبے کا چھپا ہوا کسی بھی مسئلہ کا چھپا ہوا اس کو لے لیں تو جو اللہ کے نام ہیں ان میں بھی دیکھیں اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماع مبارکہ ان میں بھی دیکھیں تو اللہ کے نام میں بھی نور موجود ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی ایک نام نور موجود ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور چونکہ یہ نام موجود ہے اور قرآن مجید برحانی رشید میں موجود ہے اور اس لئے آپ کا یہ نام نور تو تفسیر ساوی والے لکھتے ہیں سمی نورا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نور رکھا گیا کیوں رکھا گیا لئنہو اصل قل نور حصی و معنوی فرمایا کہ اس لئے نور رکھا گیا کیونکہ آپ ہر حصی اور معنوی نور کی اصل ہیں ہر حصی اور معنوی نور کی جان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ اللہ حضرت نے کمال کہہ دیا فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا آپ سنیئے ذرا دیان سے یہ جو مہر و ماہ پہ ہے یہ جو چاند اور سورج پہ لفظ نور کا اطلاق آتا ہے یہ دیکھیں جی نور ہے جی چاند بھی نور ہے سورج بھی نور ہے یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا بھیگ تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چاند کو اور سورج کو نور کہا جا رہے ہیں یہ آپ کے نام کی بھیگ ہے اور آپ کے نام کا استعارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نور بنا دیا ہے بعض عقیدہ ان کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ نورن اور کتابن مبین سے مراد ایک ہی چیز ہے نور اور کتاب کے درمیان عطف تفسیری ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ عطف تفسیری ہے اس لیے نور سے بھی وہی مراد ہے اور کتاب مبین سے بھی وہی مراد ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن پاک ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہاں عطف تفسیری مانا جائے پہلا یہ جواب ہے اس کا تو تفسیر جلالین تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ اور دیگر تفسیر موتبرا کا انکار لازم آئے گا یعنی درجنوں تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نور سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو سب کا انکار لازم آئے گا جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں تو پھر کون ایسا ہے کہ جو نور سے مراد کتاب لے اور اسے ہرگز نور سے مراد کتاب نہیں لینا چاہئے صحابی کرام علیہ مردوان قرآن پاک کو زیادہ سمجھتے تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کو سیکھا آج کے دور کا کوئی بھی کسی بھی مسلک کا بندہ کسی بھی فرقے کا بندہ صحابی کرام علیہ مردوان سے زیادہ قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتا تو جو وہ صحابہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سمجھتے رہے وہ فرما رہے ہیں کہ اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو پھر آیت یہ تیرہ چودہ صدیوں کے بعد جو لوگ آئیں ان کو بھی ماننا چاہئے یہاں نور اور کتاب کے درمیان واو ہے جو معطوف علیہ اور معطوف کی مغائرت چاہتی ہے یعنی دونوں کو الگ الگ کرتی ہے دونوں کو جدہ جدہ کرتی ہے اور لیکن اگر دونوں کو ایک ہی کہتے ہو تو پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے اور یوں کہو کہ زمین و آسمان ایک ہی ہیں مرد و عورت بھی ایک ہی ہیں حق و باطل بھی ایک ہی ہیں کفر و اسلام بھی ایک ہی ہیں تو جب زمین و آسمان مرد و عورت حق و باطل کفر و اسلام ان کے درمیان واو آ رہے تو یہ الگ الگ ہیں تو یہاں پہ بھی ماننا پڑے گا کہ نور و کتاب و مبین دونوں چیزیں الگ الگ ہیں اگر ان مقامات پر واو یعنی عطف کی وجہ سے ایک نہیں بلکہ دو چیزیں مراد لیتے ہیں تو نور و کتاب و مبین سے مراد بھی دو چیزیں لینا چاہیے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا انکار نہیں بلکہ اقرار کرنا چاہیے اللہ حضرت فاضلِ بریلوی علیہ الرحمن کیا خوب کہہ گئے فرماتے ہیں کہ نورِ الٰہ کیا ہے محبت حبیب کی نورِ الٰہ کیا ہے محبت حبیب کی کہ اللہ کا نور کیا ہے اللہ کا نور کسے کہا جاتا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ نورِ الٰہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے اور نورِ الٰہ کیا ہے محبت حبیب کی اگلا مسرہ پڑھنے سے پہلے میں یہ دو لفظ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں خوک اور خر خوک کہتے ہیں کھچر کو یعنی گوڑوں کو اور خر کہتے ہیں گدے کو تو اللہ حضرت کہتے ہیں نورِ الٰہ کیا ہے یہ سوال پھر جواب ساتھی محبت حبیب کی جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے فرماتے جس دل میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے وہ دل نہیں ہے بلکہ وہ تو جگہ ہے خوک و خر وہ تو کھچریں گوڑے اور گدے باندھنے کی جگہ ہے وہ دل نہیں ہے کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا یہ الگ سے شیر ہے اللہ حضرت فاضلِ بریلوی علیہ رامہ کے کلام کا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اور ایک اور جگہ پہ امام آل سنت بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہیں آپ کہتے ہیں کہ آنکھ ان کا جو مو تک ہے اب یہ تعریفات آ رہی ہیں ہم تو کہتے ہیں آنکھ وہی ہے جو دیکھ سکے کان وہی ہے جو سن سکے دل وہی ہے جو دھڑک رہا ہو جان وہی ہے جو موجود ہو مگر آلہ حضرت کی ڈیفینیشن دیکھیں آلہ حضرت کا مقام عشق دیکھیں آپ فرماتے ہیں وہی آنکھ ان کا جو مو تک ہے وہی لب جو محونات کے وہی سر جو ان کے لیے جکے وہی دل جو ان پہ نسار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آنکھ اسی کو کہتے ہیں جو آپ کے ہجر میں تڑپ رہی ہو جو آپ کے ہجر میں آنسو بہا رہی ہو جو آپ کا دیدار چاہتی ہو وہی آنکھ ان کا جو مو تک ہے وہی لب جو محونات کے لب ہی وہ لب ہیں جو حضور کی نات پڑتے ہیں جو حضور کے قصیدے گاتے ہیں جو حضور کی تعریف نہیں کر سکتے وہ لب لب بھی نہیں ہیں وہ ہونٹ ہونٹی نہیں ہیں وہی لب جو محونات کے اور وہی سر جو ان کے لیے جھکے جو ان کی بارگاہ کا عدب نہیں کرتا وہ سر کیا ہوا جو ان کی بارگاہ کے عدب و احترام کو نہیں سیکھتا وہ سر کیسا ہے وہی سر جو ان کے لیے جھکے اور وہی دل جو ان پہ نسار ہے وہ دل وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ قربان ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں نورِ الٰہ کیا ہے محبت حبیب کی جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوکو خرکی ہے یہ جو قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ آیاءِ کریمہ ہے اس پہ وہ لوگ جو آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اگر مان لیں تو ہم پہ شرق کے فتوے دیتے ہیں ان لوگوں کے بڑوں نے بھی اور ان کے اقابرین نے بھی اپنی کتابوں میں اس نور سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کو ہی مانا ہے فتح القدیر اٹھائیں ان کی کتاب معروف ہے فتح البیان اٹھائیں تفسیر سنائی اٹھائیں اشرف الموائز اٹھائیں امداد السلوک اٹھائیں ان ساری کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہے بلکہ دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد اور بہت بڑے ان کے امام اور جن کو وہ حکیم الامت لکھتے ہیں یہاں پہ ہماری لائبریری میں دو متفرق چھاپے ان کی کتاب کے نشرتیب فی ذکر نبی الحبیب کے پڑے ہوئے ہیں اور بارے دیگر ہم اپنے طلابہ کو دکھا چکے ہیں اس میں وہ جو پہلا باب بیان کرتے ہیں تو اس کا نام رکھتے ہیں پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں پھر اس میں جتنی حدیثیں لاتے ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے لے کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تو اس آیاء کریمہ کے میں نے حوالہ جات آپ کو بیان کیے اس کے علاوہ سینکڑوں کتب میں موجود ہے کہ اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے